جو نماز دیر سے پڑھتا ہے اور جو ہے ہی بے نماز جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس پہ غصے کا عالم کیا ہوگا سب سے بڑا گستاخ اللہ کے محبوب پیغمبر کا وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا سب سے بڑا گستاخ وہ ہے آج گھر پڑے پڑے ہیں گھروں کے اندر بے نماز ہے باپ نمازی ہے تو بی بی بے نماز ہے ماں نماز نہیں پڑھ دی بیٹا نمازی ہے تو بیٹی بے نماز ہے اس گھر کے اندر سکون کیسے آئے گا دولت ہونے کے باوجود جھگڑے نہیں ختم ہوتے کیسے ختم ہو جس چھت کے نیچے بے نماز رہتا ہو اس گھر کے اندر اللہ کی طرف سے رامتے کیسے آئے گی سب سے بڑا توہین وہ کرتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر جب دنیا چھوڑ رہے تھے نا دنیا سے جا رہے تھے جو آپ کی آخری وسیعت میں نے سنی ہے نا کان آخر کلام ہی آخری وسیعت آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے السلام السلام میری امت کے لوگوں دیکھنا میرے جانے کے بعد نمازوں کا ضرور خیار رکھنا جانتے ہو نا نا فرمان سے نا فرمان بیٹا نا فرمان اولاد پورا محلہ اور پورا گاؤ جانتا ہے کہ یہ اپنے باپ کا سب سے بڑا گستاخ اور نا فرمان ہے لیکن اگر اس کا بڑا باپ مرتے ہوئے کوئی آخری وسیعت کر جائے نا تو نا فرمان سے نا فرمان بیٹے کو بھی ترس آ جاتا ہے وہ اپنے باپ کی آخری وسیعت کو کبھی نہیں چھوڑتا آج کے مسلمانوں نے تو اپنے محبوب سے وہ بھی سلوک نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹے کا اپنے باپ سے ہے اس سے بڑا کون گستاخ ہوگا اس لیے سب سے بڑی سزا ملے گی کیا سزا ملے گی آقا فرماتے ما کارونہ و فرعون اس کو جہنم کے اس طبقے میں پھینکا جائے گا جس گڑے کے اندر فرعون کو ڈالا جائے گا کلمہ پڑھنے والا بے نماز فرعون کے ساتھ جہنم کے اندر جلے گا اس لیے میرے بہترم بھائیو ان کو اضافی عذاب دیا جائے گا اور بھی کہیے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے حلقہ عذاب جس کے پاؤں کے نیچے دو جہنم کی چنگارییں رکھی جائیں گے ایک ایک پاؤں کے نیچے جہنم کے ایک انگنگارے انسیل بخاری کی دوسری رویت کے الفاظ ہے کہ دو جوتے پہنائے دیں گے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے اور وہ یہی کہے گا جتنا سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں مر رہا حالانکہ آقا فرماتے ہیں اس کو سب سے حلقہ ترین عذاب دیا جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے نما اسول من القابین فہوا فی النار آقا فرماتے ہیں جس کی ازار جس کی تیبن جس کی شلوار ٹکنوں سے نیچے ہوگی نا اس کے پاؤں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اس کے پاؤں کو جہنم میں ضرور ڈالا جائے گا جس کی شلوار ٹکنوں سے نیچے ہوگی ہے کسی کا محبوب پیغمبر کی بات پہ یقین آج کل تو مسجد میں آکے بھی عمالی شلواریں نیچے ہوتی ٹکنوں سے اوپر کون رکھتا ہے حالانکہ محبوب پیغمبر کی ازار آدھی پنڈی پہ ہوا کرتی تھی ہم اپنے ٹکنیں بھی ننگے نہیں کر سکتے میرے محترم بھائیو بڑا سخت عذاب ہے آخری باتیں عرض کرتا ہوں وقت کا بھی ہو رہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہنمیوں کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اللہ فرماتے ہیں جب ایک چمڑا جلے گا ہم اس کو پھر نیا چمڑا دے دیں گے پھر وہ جلے گا پھر نیا چمڑا چمڑا بدلتے رہیں گے لی ازوک الازاب تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکتا رہے اس آیت کو پڑھ کے کافر مسلمان ہوئے ہیں اس آیت کو پڑھ کے ریسرچ کر کے یہودیوں نے اسلام کو قبول کیا ہے کہ قرآن مجید نے سچ کہا ہے اصل کے اندر بندے کی جلد کو تکلیف ہوتی ہے جلد ساری اتار لی جائے گوشت کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم سزا دینے کے لیے تکلیف دینے کے لیے اس کے چمڑے کو بار بار بدلتے رہیں گے امیر المومنین عمر فروق رضی اللہ تعالی ممبر پہ کھڑے ایک دفعہ اس آیت کی بار بار تلاوت کر رہے تھے اور کہتے ہیں آئی نکاب کاب کدھر ہے کاب ہے بجمے کے اندر روتے ہوئے سیدنا کاب اٹھے کاؤ کاب تم نے محبوب پیغمبر سے بڑی آیات کی تفسیر سیکھی ہے کیا اس آیہ مبارکہ کی آپ کو تفسیر آتی ہے کہ ایک دن کے اندر جہنمی کے چمڑے کو کتنی بار بدلا جائے گا سیدنا کاب کہتے ہیں یا میر المومنین ہاں میر المومنین جی ہاں میں نے محبوب پیغمبر سے سنا ہوا ہے کہا کیا سنا ہے جہنمی کے چمڑے کو جہنم کے اندر ایک دن میں چھے ہزار دفعہ بدلا جائے گا جہنمی کے اندر اتنا سخترین عذاب دیا دے گا تاکہ یہ عذاب چکھے جنتی لوگ جب جہنمیوں سے بات ختم کریں گے نا تو جہنمی پھر جنتیوں کو آواز دیں گے اللہ کا قرآن کہتے ہیں جہنمی کہیں گے ہو جنتیوں ترہ ترہ کے مشروع پیتے ہو ہمیں بھی اپنے مشروع بات میں سے ایک گلاس پانی کا ہی دے دو ہمیں تو جہنم کا عذاب دیا جاتے ہیں پانی مانگتے ہیں تو خالتی ہوئی پی پلائی جاتی ہے اوہ جنتیوں ہمیں ٹھنڈے گلاس کا پانی دے دو جنتی آگے سے صاف جواب دیں گے اللہ کا قرآن کہتا ہے مسلمانوں اللہ کے قرآن پہ یقین کرو صحابہ اکرام کو رات کو کیوں نہیں نیند آیا کرتی تھی صحابہ اکرام کا یقین تھا ہمارے دلوں کو وہ یقین ہی نہیں رہا ہمارا یقین تو شاید کافروں کے برابر بھی نہیں رہا اللہ کی قسم ہے کافروں کو محبوب پیغمبر کی زبان پہ بڑا یقین تھا وہ بھی کافر ہی تھا نا جو آپ کے اس شہر کے اندر لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے بیٹے کی موت گھر میں نہیں آئے گی میرے بیٹے کو جنگل کا درندہ کھائے گا اس کو کھاؤ تجھے کس نے کھا ہے کھا جس کی ہم بات نہیں نہ مانتے اس محمد نے کہا ہے میرا دل تسلیم کرتا ہے اس کی زبان سے نکلی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی کافروں کو یقین تھا ہر ہمیں یقین نہیں رہا ہمیں محبوب پیغمبر کی آیات ہمارے دل پہ حسد نہیں کر رہی یہ قرآن کی آیات ہے جہنمی لوگ جہنم کے دروغے کو آواز دیں گے اور کہیں گے یا مالکو یا مالکو جہنم کے دروغے کو آواز دیں گے اوہ جہنم کے دربار اوہ جہنم کے دربار نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَا يُجِبُهُمْ أَرْبَعِينَ عَامَا جہنمی لوگ دربان کو آواز دیتے رہیں گے وہ جہنم کا دروغہ جو ہے وہ چالیس سال تک ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا چالیس سال گزر جائیں گے چالیس سال کے بعد کہے گا کیا کہتے ہو کہیں گے یہ قرآن مجید کے الفاظ ہے وہ جہنم کے دربان وہ جہنم کے دروغے اللہ کے آگے ہماری سفارش کر دو کہ اللہ ہمیں موت ہی دے دے موت ہی دے دے اس زندگی سے موت کا بھی ہے موت ہی چھیک ہے یہ زندگی ہمیں نہیں چاہیے وہ جہنم کا دربان کہے گا اِنَّكُمَّا كِسُون وہ کیسی باتیں کرتے ہو موت کو تو اللہ نے زبا کر دیا ہے اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے پھر جہنمی لوگ اللہ کو آفاظ دیں گے